گنتی کریں گے ہم انٹر ہوں گے پیسے آپ کو سب دے دیں گے بریانی ملے گی آپ کو پانی ملیں گے بوتل سب آپ کے جس طرح کہیں گے خدمت صبح سے یقین کریں پانچ سو ہم نے اپنی جیب سے خرچ کر لی ہے آٹھ آٹھ سو روپے کا تیل ہم نے ڈال دیا پانچ سو روپے جیب سے ہم نے خود اپنے پیسوں سے کھانا پینا جو بھی کیا سب خرچہ کیا ہے ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دس بیچ دکہ انتظار کریں ہم پیسے دے دیں گے اس وقت عبدالعلیم خان کے جلسے پر پیچھے عبدالعلیم خان خطاب کر رہا ہے خالی کرسیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ نے خالی کرسیاں پڑھئی ہو یہ کو مناظر دکھاتا ہوں یہ جلسہ ساری خالی کرسیاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کوشش کی گئی تھی عبدالعلیم خان کے جلسے کو بڑھنا کی وزیر ہے اب ہم باہت جا کر گستگو کریں گے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو کتنے پاسے دے کر بلائیا گیا تھا اور ابھی علیم خان کے آنے میں ٹائم ہے لیکن پہلے انہوں نے چار بجے کا ٹائم دیا تھا لیکن اب ٹائم ہو چکا ہے کیونکہ لوگ بہت جانا چاہتے ہیں لیکن اب ان کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے کیا یہ لوگ اپنی خوشی سے آئے تھے یا ان کو لائے گیا تھا اس کو پر لوگوں سے ہم بات کریں گے پہلے میں آپ کو ایک مناظر دکھاؤں گا یہ گیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں کتنا یہاں پر جمع غفیر ہے جو بہت جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو بہت جانے نہیں د دیا جا رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بناظر آگے سیکیورٹی ہے ان کو روکا کہ نہیں آپ اس جلسے کے اندر رہیں گے لیکن فیلال ان کو جانے نہیں دیا جا رہا ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں علیم خان کے جلسے پر موجود ہوں اور یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کافی پریشان ہیں اور کہا ان کو یہ گیا تھا کہ ہم آپ کو یہاں پر آنے کا جو کرایا تھا وہ آپ کو دیں گے اور اس کے علاوہ کھانا دیں گے پانی دیں گے کچھ بھی نہیں ان کو دیا گیا بقول انہی کہ ہم سنیں گے وہ کیا کہتے ہیں ان کے کیا مطالبہ تھا اور کیا کیا پریشانی ہے اچھا یہ بتائیے گا یہ علیم خان کا جلسہ جہاں پر ہم مسرت موجود ہے جی بلکل ہے ہمیں تقریبا کل سے انہوں نے کہا کہ نو بجے آپ نے یہاں پہنچنا ہے ہم آٹھ بجے ادھر پہنچیں ٹھیک ہے تین بجے کہ انہوں نے کہا تھا واپسی تین بجے ہوگی نہیں تو چار بجے فکس آپ کی واپسی ہوگی ٹھیک ہے نا پیسے آپ ادھر آئیں گے رکشے لے کر آئیں گے گنتی کریں گے ہم انٹر ہوں گے پیسے آپ کو سب دے دیں گے بریانی ملے گی آپ کو پانی ملیں گے بوتل سب آپ کے جس طرح کہیں گے خدمت صبح سے یقین کرے پانچ سو ہم نے اپنی جیب سے خرچ کر لی ہے آٹھ ہٹ سو روپے کا تیل ہم نے ڈال دیا پانچ سو روپے جیب سے ہم نے خود اپنے پیسوں سے کھانا پینا جو بھی کیا سب خرچہ کیا ہے ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دس بجے تک انتظار کریں ہم پیسے دے دیں گے ہمارا مطالبہ ان سے یہ ہے کہ ہمیں پیسے دیں پ کھانا پھر بھوک لگی ہے لڑکوں کو صبح آپ نے کچھ نہیں کھایا صبح کچھ نہیں کھایا کسی نے بھی نہیں پوچھا دس بار انہوں نے گینتی کاری پیسے دینے کا بادہ کیا تھا پیسوں کا انہوں نے کہا تھا نو بجے آپ آ جائیں گے دس بجے انٹری ہوگی دس بجے آپ کو پیسے مل جائیں گے دو بچے کتنا پیسے دیں گے آپ پانچ ہزار تین دین ہزار کا کہا تھا پانچ ہزار انہوں نے کہا آپ ڈبل دیں گے ہم اچھا میں کہہ رہا ہوں پہلے والے دیں پھر ڈبل کی دوسری بار پہلے نہیں ملے دبل کیسے دیں گے آپ کی باتوں سے کیا سہر انہوں نے ہمیں چکیں کہ صبح کا موقع ہمارا ہے ہمارے سے کہا کہ ہمیں پیسے دیں گے ہمارے چیز دیں گے آپ کو ہر تین چار بھی تکر آپ کا یہ کام ختم ہو جگا چار ساڑھے چار بھی آپ کا پیسے دیں گے اور صبح دو بجے کا ٹائم آپ کو بریانی وغیرہ پانی کی بہت لیں وغیرہ جترے بھی ہم بگوان پر صدر والے ہماری تو بات ہی نہیں سن رہے ہماری تو بات ہی بیٹھ بیٹھ کے جا رہے ہم ابھی آ رہے ہیں ابھی جلے کے جا رہے ہماری نہیں یہ سن رہے جب تک ہم نے بات علیم کھانی آئے گا ہم نے اپنا اپنا حساب پورا لے کر جانا ہے کیا کہیں گے کتنی مشکل ہو رہی ہے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے ہم نے گھر جانا ہے تو مارے کوئی گھر میں جا کے کھانا پکنا ہے ہم ہی ترے بیٹھے میں گھر سے فون آ رہے گھر والے بھی پڑے شان ہم تھی دو بجے ڈائی بجے دیاری لگا کے گھر جا لے جاتے ہیں یہ دوزہ رپے کو دے رہے ہیں ہم چھوٹ چھے بجے گھری نکالتے ہیں دو بے تک ہم پانچزہ رپے پکر لیتے ہیں اچھا تو آپ اگر آپ کو پتہ ہوتا آپ کے ساتھ یہ کچھ ہونا تو آپ نہ آتے ہم نے بھوکی نہیں کھانا ہے لیکن ہمارے صبح خود دل نہیں کھارا یہ کریں گے نہ کریں ہمارے سے کیا ہوئے گا کچھ کے ساتھ کتنا وعدہ کیا گیا تھا پیسے دینے کے اور ہمیں تین تین زار کہا تھا ادھر آگے پھر انہوں نے کہا دیئے کہ دو دو زار دیں گے انہوں نے کوئی پیسہ نے دیا نا صبح کو پانی ہے در نا کو کھانے کے لیے چیز ہم نے کہا کچھ پیسے آپ پہلے دے دیں کچھ بات میں دے دیں انہوں نے ایک اربیہ بھی نہیں دیا نا جس کو کہتے ہو کہتے ہیں ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے حلیم خان صاحب آئیں گے وہ باپ کو پیسے دیں گے آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے ہمیں احتجاج کرنے لگے ہمیں احتجاج کرنے لگے ہم نے ہم نے ہم نے صرف موکنی بیل جان کے پہلے ہم نے یہاں تو میں کوئی اپنا بندہ دے پیسے دے نہیں تو ہم نے بیزان کیا ہرہے ہیں نا پانی دا کوٹ میں لیا تنا پیسے مل رہے ہیں تھارا تھارا سوچ آئے ہیں پنجی پنجی ساملے کچھ لوگ یہاں پراسے بھی ہمیں تین زار کا وعدہ کیا گیا تھا آپ کو لگتا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے مسئلہ حال نہ ہوئے گا ہم نے جانے ہیں ہم نے جانے ہیں اگر آج اگر بغیر پیسے کے آپ گھر جائیں گے یہاں پیسے دیں گے تو یہاں سمیلو ستیج ساڈا تو اسی مشکل بتائیں گے کسی مشکل ہوگی ہے گھر بغیر پیسوں کو جائیں گے دو وقت کی روٹی کتنا مشکل ہم نے پیسے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا کیا کچھ کمانا تھا ساتھ بجے کہ وہاں پر چونک میں کھڑے ہیں شہلا مار چونک میں نے نہ روڑی کھائی ہے نہ کچھ پانی پیا نہ کچھ چاہی پیا صبح سے یہاں پر ضلیل ہو رہے ہیں کبھی ادھر چلے جاؤ کبھی ادھر چلے جاؤ یہ کام ہوں رہے ہیں سر بڑھے گوشتہ بھالا ساتھ بڑھے لیا ہے صبح گئی آٹھ بجے گے شام ہو گیا کوئی بیسا نہیں ملا کوئی کھانا نہیں کوئی پانی نہیں کوئی ادھر سر دینے نکل گی ہماری شکریہ مزدور بند ہیں ہمارا حق ہمیں چاہیے ہمیں مزدور ہی دی جائے گی پیسے دی جائیں گے صبح کہ مائیو میں کھانے کا بھی وعدہ تھا لیکن وہ بھی نہیں دیا گیا یہ لوگ کافی پریشان ہے